قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَوْا إِلَّا یقیناً گھاڑے میں ہے جو جھٹلا گئے اللہ سے ملنے کو حَتَّى اِذَا جَوَتْ هُمُ السَّاتِ بَغْتَا یہاں تک جب آجے قیامت چھانے قَالُوا یَا حَسَرَتَنَا لَا مَا فَرَّتْنَا فِيَا کہیں گا اے افسوس کیا کم یقی ہم نے وہم یحملون اوزار ہم ملازوری اور یہ اٹھائیں گے گناہوں کے بوجھ اپنے پیٹے پہ عَلَى سَا اَمَا اِذِرُونَ یاد رکھو بہت برا ہے جو یہ اٹھائیں گے اللہ وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا لَعْبُ وَلَحُمْ نئی ہے جینا دنیا کا مگر کھیل تماشا وَلَدْدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اور گر آخرت کا بدر جہاں بہتر ہیں ان لوگوں کے لئے جو گناہوں سے بچتے ہیں اَفَلَا تَعْقِلُونَ اَتْمَقَلْ سے کام نہیں لیتے قَدْ نَعْلَمُوا ہم خوب جانتے ہیں اِنَّهُ لَيَحْزِنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ کہ بے شک غمگین کرتی ہیں آپ کو وہ باتیں جو یہ کہتے ہیں اللہ اَخْنَس بِنِ شُرَيْقِ نَي اَخْنَس بِنِ شُرَيْقِ مُنَافِقْ نَي اَبُو جَهَلْ سے پوچھا یا اب الحکم اَخْبِرْنِي اَن مُحَمَّد اَسَّادِقٌ اَمْقَاجِم فَإِنَّهُ لَيْسَ عِندَنَا أَحَدٌ غَيْرَنَا فَقَالَا بُجَهَلْ وَاللَّهِ اِنَّ مُحَمَّدًا لَسَادِقٌ لَمَا كَزَبَقَتُو ولیکن اذا ذہب ابن قسیب باللوا والسقايا والہجابہ وَالنَّبُوهَ فَمَاظَيَكُمِ الْسَائِبُ الْقُرِيش اَتْتَفْصِیرُ الْقَبِیرِ جز بارہ سفہ دو سو پانچ اخناس نے ابو جہل سے پوچھا کہ حضرت سچے ہیں یا جوٹے کہ بالکل سچے ہیں لیکن اگر ہم نے بھی سچے کہا تو پہلے سے ان کے پاس سکایا ہے ہجابہ ہے بس حرام بن کرنا ہے کئی قسم کے جھنڈہ ان کے ہاتھ میں ہے اب اگر نبوت بھی ان میں آگئی تو سب ہم غلام ہو جائیں گے ہم اپنے عزت بچانے کے لیے ان کو نہیں مانتے ہیں اس پر یہ آیت نازلی قَدْ نَعْلَمُو ہم خوب جانتے ہیں اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ کہ آپ کو غمگین کرتی ہے وہ باتیں جو یہ کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّمُونَكَ پس بے شک یہ آپ کی تجذیب نہیں کرتے وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآیَاتِ اللَّهِ اَجْهَدُونَ لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے طلبہ ذرہ توجہ کر لیں فرمایا یہ آپ کی تجذیب نہیں کرتے اللہ کی آیات کی تجذیب کرتے وہ عدرت کو قاذب کہتے تھے ساہر کہتے تھے شاعر کہتے تھے اَمْ يَقُونُ الْنَفْ طرح کہتے تھے کہ یہ قرآن یہ پیغام سب بنا رہا ہے یاد ہے تم باتے اللہ فرماتے ہیں نا یہ آپ کے دشمن نہیں یہ میرے دشمن ہیں تو پتہ چلا کہ آن حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا انکار خداون تعالیٰ کے دین کا انکار ہے تو حدیث کا منکر خدا کی کتاب کا منکر ہے احادیث کو حجت نہ ماننے والا فرقہ اپنا نام القرآن کہے جن کو امت پر وہی کہتے ہیں یہ حقیقت میں خدا کے دین کا منکر فرقہ آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہوا ہے آپ کو بعض جگہ توجہ دے نہیں پڑی پس یہ آپ کی تجذیب نہیں کرتے ہیں تجذیب کر رہے تھے ولیکن نے ظالمین اب آیات اللہ اجہدود لیکن یہ ظالم خدای آیات کے منکر ہو رہا ہے فخر رازی نے تفسیر میں اس طرح لکھا کہ پیغمبر کے ساتھ اختلاف ہی وہی کے ہوا ہے تو اصل وہی کے منکر ہو رہا ہے وہی سے پہلے تو آپ ان کے محترم و مکرم صادق اور امیم تھے وہی کے بعد آپ سے جشب نہیں ہونے لگی ولیکن الظالمین اب آیات اللہ اجہدود کوئی تھے تو آیت میں رد ہے اس شخص یا فرقہ کا جو پیغمبر کی سنت یا حدیث کا انکار کر وَلَقَدْ قُذِّبَتْ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَا یقیناً تقزیب کی گئی پیغمبروں کی آپ سے پہلے بھی اس کو ہم کہتے ہیں اتس لیا پیغمبر کو تسلی فَصَبَرُوا عَلَى مَا قُذِّبُوهُ پس انہیں صبر کیا وہ جو تقزیب کی گئی وَعُوزُوهُ اور انہیں تکلیفیں دی گئی حَتَّى آتَاهُمْ نَصْرُنَا یہاں تک کہ آگئی ان کے ہاں ہماری مدد وَلَا مُبَدْدِلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ نئی اٹھال سکتا ہے کوئی اللہ کے فیصلوں کو وَلَقَدْ جَاكَ مِنْ نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ یقیناً آگئی آپ کے پاس پیغمبروں کی خبروں میں سے وَإِنْكَانَكَ بُرَا لَيْكَ اِغْرَادُهُ اور اگر آپ کو دران گزرتے ہیں ان کا موہ موڑنا اے پیغمبر تکلیف تو ہے اگر یہ تکلیف نہ قابل برداشت ہے یہ ٹھیک نہیں طالبیلے میں مسئلہ سن لو آپ کا اور ہمارا کام ہے دینی کام کرنا سب لوگ سیدھے ہو جائے سارا جہان ایمان لے آئے یہ تقریباً محال ہے محال میں پھیل ہے یہ حکمت مشیت نہیں آپ سمجھے کہ پورے گلشن تفسیر پڑھنے آجائے آپ کہیں کہ اتنا بڑا درس کھولا ہے شہر کی نفری کام ہے کیوں یہ لال و جواہر کا خریدار ہر ایک نہیں بنتا اللہ ہر انسان کو نبی نہیں بناتا اللہ ہر شخص کو حادی و محتبی نہیں بناتا ظلالت اور ہدایت دونوں موجودوں میں آپ کہیں پوری دنیا میں ہرمی آؤں کوئی خنزیر نہ آؤں ہر جگہ بکرے ہو کوئی کتہ نہ ہو کبوتر ہی کبوتر اور مرغی ہو کوئی بندی نہ ہو ایسا کیسا ہو یہ خیال آپ کا تکمین کے خلاف ہے وہ جو تبلیغی رونا روتے ہیں کہ آئے وہ مر گیا بغیر ایمان کے کاش کے لے آتا بعض لوگ کہتے ہیں ان میں قدریت آگئی ہے قدریت نا قدری نہیں ہے پکے دیوبندی ہے لیکن وہ اپنا عمل رو رہے ہیں یقینا خدا نے جس کو ایمان نہیں دینا ہے اس نے کفر پر مرنا ہے سارے جہان کے تبلیغی اپنی ناپ پشانی زمین پر رگڑے لیکن ہمیں اپنے عمل اور محنت کی کمی پر رونا آتا ہے کہ ہمیں تو پیغام پہنچانا لیکن ہمیں تو پیغام پہنچانا